دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو اس سے پہلے ہم نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ سی اے جی نے رافیل ڈیل کی اوپر ایک نئی ریپورٹ پارلیمنٹ میں داخل کی ہے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ایسی بھی جانکاری دی تھی کہ سی اے جی کی اس ریپورٹ میں ایسا پتا چلا ہے کہ رافیل کو بنانے والی کمپنی ڈسولٹ نے رافیل ڈیل میں کی گئی آفسیٹ کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کیا ہے لیکن ابھی ایک نومک ٹائمز کے حوالے سے ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ فرانس اور بھارت دونوں دیش مل کر 110 کے ان کے تھرسٹ کپیسٹی والے نئے انجن کو ڈیویلپ کرنے والے ہیں جو کی ایم سے فائٹر جیٹ میں لگایا جائے گا ایک نومک ٹائمز نے جانکاری دی ہے جو کی ایک نیا جیٹ انجن کمپلیکس بنایا جا رہا ہے جو کی ڈی آ ڈیو اور فرنچ انجن میکر سافران مل کر بنانے والے ہیں اور اس کے اوپر باتچیت ابھی چل رہی ہے اس انجن کمپلیکس کو بنانے کے ساتھ ہی بھارت کے فیوچر فائٹر جیٹس جیسے کی تیجس مارک ٹو ٹوین انجن ڈیک بیز فائٹر اے کرافٹ اور ایم سے کے لیے نئے اڈوانس انجن بنانے کے لیے ڈی آ ڈیو اور سافران کے بیچ باتچیت چل رہی ہے جو کی کافی آگے تک پہنچ گئی ہے اس نئے انجن کمپلیکس کو ایک نیشنل مشن کے طور پر بنانے جا رہا ہے جس میں 110 کے ان تھرسٹ کی کپیسٹی والا ایک نیا انجن ایم سے فائٹر جیٹ کے لیے بنانے جائے گا ایم سے فائٹر جیٹ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں یہ ہمارے دیش کا ایک فیف جنریشن فائٹر جیٹ ہونے والا ہے جس میں سٹیلتھ فیچرز ہوں گے ایکنومک ٹائمز کے حوالے سے ایسی جانکاری ملی ہے کہ اس انجن کمپلیکس کے بننے کے ساتھ سال کے اندر ہی یہ نیا انجن بن کر تیار ہو جائے گا فرنچ انجن مینفیکچر سافران نے انجن کے لیے کمپلیٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر آفر کیا ہے اور اس کے لیے وہ رافیل ڈیل سے ملے آفسیٹ کریڈٹس کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستان ایرونانٹکس لیمٹڈ کے ساتھ مل کر بھی ایک نیا ٹائی اپ کر رہے ہیں اس نئے ٹائی اپ میں فرانس کی کمپنی ہائی اینڈ انجن کی منفیکچرنگ ٹیکنالوجی کو ایچیل کو ٹرانسفر کرے گی اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایچیل ہائی اینڈ انجن کو منفیکچر کر پائے گا ایچیل کے چیئرمن کا کہنا ہے کہ ان نئے انجن میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی وہ رافیل فائٹر جیٹ کے انجنس والی ہوگی اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایچیل رافیل فائٹر ایک کرافٹ میں استعمال کیے جانے والے انجنس کی جو سپورٹ ریکوارمنٹس ہیں ان کو بھی پورا کر پائے گا اور ایک نئے انجن کو بنانے کے لیے بھی ایچیل کے پاس جروری ٹیکنالوجی آ جائے گی اس نئے انجن کمپلیکس کو ابھی سیٹ اپ کیا جارہا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نئے انجن کمپلیکس میں ہائی اینڈ فائٹر جیٹس انجن بنائے جائیں گے اور جو ایچیل کو کام دیا جائے گا وہ کم تھرسٹ والے انجن کو بنانے والا کام دیا جائے گا یہ انجن ہیلکوپٹرز لائٹ ٹرانسپورٹ ایک کرافٹ اور یو اے وی اور ٹرینرز میں لگائے جائیں گے ایسی پاسیبیلٹی کافی زیادہ ہے کہ ایچیل بھی 110 کے ان تھرسٹ ریکوارمنٹ والے انجن پروجیکٹ میں بھی ایک منفیکچرنگ پارٹنر کے طور پر شامل ہوگا اسی لیے سافران ایچیل کو منفیکچرنگ ٹیکنالوجی ٹرانسپورٹ کرنے والی ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ ہماری ایئر فورس نے ایسی ریکوارمنٹ رکھی ہے کہ جو فیوچر ایم سے فائٹر جیٹ بنایا جائے گا اس میں جو انجن لگایا جائے وہ سوہ دیشی ہو جس سے ہمارے دیش کو اس فائٹر ایک کرافٹ کے لیے ایک انجن کسی دوسرے دیش سے نہ خریدنا پڑے اس کے ساتھ ہی جو ایم سے فائٹر جیٹس کی پہلے سکورڈن ہوگی اس میں ایک ودیشی انجن لگایا جائے گا کیونکہ اس کے ٹائم لائن کے مطابق ہم اتنی کپیسٹی والا انجن اتنی جلدی ڈیویلپ نہیں کر پائیں گے اسی لیے اس فائٹر ایک کرافٹ کے پہلے بیچس میں ایک ودیشی انجن لگایا جائے گا لیکن جو اس کی بعد کی سکورڈنس بنائی جائیں گی اس میں ایک انڈین انجن ہوگا جو کی کاروری انجن کا ہی ایک ایڈوانس ویرینٹ ہو سکتا ہے رافیل ڈیل کے بعد فرنچ کمپنیز جیسے کی سافران اور ڈسالٹ کے اوپر ایسی اوبلیگیشن ہے کہ ان کو 3.5 بلین یوروز کو ہمارے دیش میں انویسٹ کرنا ہوگا اور اس کمیٹمنٹ کو انہیں اگلے تین سالوں میں پورا کرنا ہوگا دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی ڈی آ ڈیوں نے سافران سے کاروری انجن کی اوپر مدد مانگی تھی رافیل فائٹر جیٹ کے آف سیٹ کلوس کے تحت رافیل انجن مینسفیکچرر سافران ہمیں مدد کرنے والا تھا انہوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا کہ وہ کاروری انجن کے ساتھ جو پرابلمز ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس انجن کی کوڈ ٹیکنولوجی شیئر کرنے سے منع کر دیا تھا جانے کہ وہ فل ٹیکنولوجی ٹرانسفر کرنے نہیں والے تھے اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ وہ کاروری انجن کو کام کرنے لائک بنا سکتے ہیں وہ اس انجن میں م88 انجن کا کور لگا سکتے ہیں م88 انجن کا ہی استعمال رافیل فائٹ جیٹ میں کیا جاتا ہے اور اس کور کے لگانے کے بعد ہمارا کاوری انجن نائنٹی کین سے لے کر نائنٹی فائیو کین کا تھرس جنریٹ کرنے والا تھا لیکن بعد میں اس انجن پروجیٹ کو لے کر آگے نہیں بڑھا گیا کیونکہ رافیل انجن مینفیکچر سافران کافی بڑی قیمت مانگ رہا تھا اور ڈیا ڈیو اتنی قیمت دینے کو تیار نہیں تھا اس کے بعد اب ایکنومک ٹائمز نے جو خبر دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رافیل انجن مینفیکچر فول ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے تیار ہے لیکن یہاں پر ایک بات اور سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ فول ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ کلیر نہیں ہے کہ کیا سافران ہمارے ساتھ مل کر ایک ہائی کپیسٹی انجن ڈیویلپ کر بھی پائے گا کیونکہ سافران نے ابھی تک اتنی جالا کپیسٹی والا کوئی بھی انجن ڈیویلپ نہیں کیا ہے جو ایم ایٹی ایٹ انجن رافیل فائٹر جیٹ میں لگایا گیا ہے اس کا میکسیم تھرسٹ سیونٹی فائیو کین کا ہے اور وہ بھی آفٹر برنر کے ساتھ ہے لیکن جو ہماری ریکوارمنٹ ہے وہ ایک سو دس کین تھرسٹ کلاس والے انجن کی ہے جس سے ہمارا ایم سی فائٹر جیٹ سپر کر پائے گا لیکن ابھی تک جو بھی انجن سافران نے بنائے ہیں وہ اتنی کپیسٹی والے نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی جو سافران نے ابھی تک انجن بنائے ہیں ان میں تھرسٹ ویکٹرنگ کیویبلٹیز بھی نہیں ہیں تو ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ کیا سافران کی جو ٹکنالوجی ہے وہ ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ کے لیے ایک اڈوانس انجن بنانے کے لیے صحیح ہے بھی یا نہیں اس کے ساتھ ہی رولز روئیس نے بھی ہمیں ایک انجن پارٹنرشیپ آفر کی ہے جس کی اوپر بھی کام چر رہا ہے اور ابھی ایک نئی نیوز آ جانا کہ سافران نے ابھی ہمارے ساتھ انجن ڈیویلمنٹ کی اوپر کوپریٹ کرنے کا فیصہ لیا ہے تو یہاں پر ایک کھچڑی سی بنتی دکھتی ہے کیونکہ دونوں کمپنیز ہمیں آفر کر رہی ہیں لیکن ابھی بھی شور نہیں ہے کہ ہم کس کمپنی کے ساتھ مل کر ایک نئے انجن ڈیویلپ کرنے والے ہیں جو رولز روئیس نے ہمیں آفر دیا ہے وہ کافی اچھا ہے اور وہ سافران کمپنی کے آفر سے زیادہ بہتر ہے رولز روئیس کا آفر ہے کہ جو بھی انجن ہمارے دیش میں بنایا جائے گا وہ ڈی آ ڈیو اور رولز روئیس مل کر بنائیں گے اور اس میں کافی ایڈوانس ٹیکنالوجیس کا استعمال ہوگا ایسی نیوز ہے کہ جو رولز روئیس ہمارے ساتھ مل کر انجن بنائیں گی اس کا تھرسٹ 116 کین کا ہوگا جو کہ ہمارے ایم سے فائٹر جیٹ کے لیے کافی ہے اس کے ساتھ ہی رولز روئیس یوکے کے ٹیمپیسٹ فائٹر جیٹ پروگرام کے اوپر کام کر رہی ہے جو کہ یہ ایک سس جنریشور فائٹر ایک کرافٹ ہے اور اسی ٹیکنالوجی کو ہی رولز روئیس نے ہمارے انجن کے لیے آفر کیا ہے تو یہ ہمارے لیے کافی اشیاء سودا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بھی اس انجن کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اس کے اوپر پورا دھکار بھارت کا ہوگا لیکن ابھی بھی سافران نے ایسی کلیارٹی نہیں دی ہے کہ جو اس انجن میں ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اس کے اوپر بھارت کا حق ہوگا بھی یا نہیں تو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو انجن رولز روئیس نے ہمیں آفر کیا ہے وہ ایک جیادہ اچھی آپشن ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب رو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے بھارت موسیقی